ورلڈ نیوز میں سب سے پہلے بات شام کی جہاں پر ادلب میں روس اور شام کی جنگ تیاروں نے حملے جاری کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر لگاتار جنگی تیارے حملے کر رہی ہیں ان میں چار افراد مارے گئے ہیں جبکہ درجن و زخمی ہیں انسانی حقوق کی تنظیم سیرین اوبزرویٹری نے اس حملے کی تصدیق کی ہے سیرین اوبزرویٹری کے مطابق ادلب کے خان شیخون اور دیگر دیہات پر روسی اور شامی تیاروں نے پچاس سے زیادہ حملے کیے اس حملے کے بعد پوری ادلب میں دہشت کا ماحول ہے لوگ ممکنہ کیمیائی حملوں سے بھی بچنے کیلئے تیاری میں لگے ہوئے ہیں واضح رہے کی بمباری ایران روس اور ترکی کے صدر کی تہران سمیٹ کے ایک روز بعد شروع کی گئی ہے دوسری جانب شمالی کرد فورسز نے حکومتی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں اٹھارہ فوجیوں کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے یہ جھڑپ شام کے شمال مشرقی کرد آبادی والے شہر شام شلی میں بھی ہوئی اور اس لڑائی میں ساتھ کرد جنگجوں بھی مارے گئے ہیں بتا دے کہ شام کے ادلب میں حملے کے پیش نظر اقوام متحدہ سلاماتی کاؤنسل کے ہنگامی میٹنگ ہوئی اس میں ادلب کے حالات پر بات چیت ہوئی ایک طرف جہاں روسی ادلب میں حملے کے لیے بزد دکھے تو وہیں امریکہ اور برطانیہ نے ممکنہ حملے سے شام اور روس کو خبردار کیا شام کے ادلب میں جنگ کا خطرہ منڑ رہا ہے ایک طرف جہاں شام اور روس باغیوں کے قبضے والے آخری گڑھ میں بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں وہیں اس ممکنہ جنگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کی ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں امریکہ نے شام اور روس کو ادلب پر حملے سے خبردار کیا اقوام متحدہ میں امریکی صفیر نکی ہیلی نے کہا کہ روس شام میں اس حکومت کا ساتھ دے رہا ہے جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال وہیں برطانیہ نے بھی ادلب میں حملے کی مخالفت کی برطانیہ کی صفیر کیرن پیرس نے کہا کہ ادلب میں دہشتگردوں سے زیادہ بچے رہتے ہیں اگر حملہ ہوا تو انسانی بہران کے لیے شام اور روس ذمہ دار ہوں گے روس نے مغربی تاتتوں سے کہا کہ وہ ادلب میں دہشتگردی کے خاتمے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں روسی صفیر ویسلی نبینجیا نے کہا کہ شام میں امن قائم رکھنے کے لیے ان دہشتگردوں کا خاتمہ ضروری ہے ہم ایسا مانتے ہیں کہ مغربی ممالک ادلب کو لے کر ہسٹریہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روس کا ماننا ہے کہ ادلب سے دہشتگردوں کو اکھار پھینکنا ضروری ہے تاکہ شام میں امن قائم ہو سکے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب برائے شام اسٹیفن ڈی مستورا نے کہا کہ اگر ادلب پر حملہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کا ہوگا اس لیے سبی فریقوں کو جنگ ٹالنے کے لیے بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے پیپل شوڈ بی گرانٹی سیف پاسیج تو پلیسز آنے کے لیے چوزیں اگر وہاں تیمپراریلی ہمارے کے لیے بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے ویلنٹری ایوکویشن روٹس پر سیویلیانز ایسٹ، نورس اور سرس آپ کو بتا دیں کہ شام کا ادلب صوبہ شامی باغیوں کا آخری گڑھ ہے یہاں کی آبادی تقریباً تیس لاکھ ہے اقوام متحدہ کے مطابق ان میں صرف بندرہ ہزار کے قریب دہشتگرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد ہو سکتے ہیں ایسے میں اگر شام اور روس ادلب پر حملہ کرتے ہیں تو بڑا نقصان عام شہریوں کا ہی ہوگا بیرو رپورٹ عزیز سلام اور ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے میڈل ایسٹ کے ایکسپورٹ شاکر بھارتی صاحب فولنن کے ذریعے جو چکے ہیں شاکر سر بہت استقبال آپ کا عزیز سلام پر سر اقوام متحدہ اور عالمی برادری جو ہے وہ تفتیش ظاہر کر رہی ہے باوجود اس کے شام اور روس نے ادلب پر بمباری شروع کر دی ہے کیا اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں مانیں گے دیکھئے یہ جو ناٹک کر رہا ہے اپکان متحدہ اتنے دن سے وہاں سے ٹیرس نکالنے کی باتچیت ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیرس کو سپورٹ کونسیکنٹیز کر رہے ہیں جو لوگ ٹیرس کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے گوٹا کے اوپر جو کینکل اٹیک کا جھوٹا الزام لگا کہ وہاں کے اوپر ایک سو تین میزائل ماری تھی ابھی پھر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کے ساتھ یہاں کے اوپر ٹیرن کا لتیار کا استعمال ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان ٹیرس کے پیچھے کون ہے جو ایڈلیپ پہ چھپے ہوئے ہیں کیا ان کے پیچھے سعودی عربیا نہیں ہے کیا ان کے پیچھے امریکہ نہیں ہے کیا ان کے پیچھے جو اسرائیل نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں جو انہوں نے وہاں کے پر افسی کنٹریز سے ٹیرس بھیج کر وہاں کے پر ایڈلیپ اور ہما چاکورے سیریا کو برباد کر دیا یہ کون لوگ ہیں آخر ان کو یو این ایڈنٹی فائی کیوں نہیں کرتی کون کے کنٹریز ہیں جنہوں نے ان کو فنڈنگ کر کے بھیجا ہے جو کنٹریز وہاں پہ فنڈنگ کر کے بھیج رہے ہیں وہ کیونکہ جن کی فارن پالسی کا حصہ ہے وہ ڈراما کر رہے ہیں یو این کے اندر بیٹھے ہوئے کیوں نہیں یونائٹڈ نیشن کیوں اس پر نہیں کہتی کہ سب لوگیں کٹھا ہوکے ٹیرس کو نکال لیں گے بلکل سرائیلیپ وہاں پہ برباد کر دیا یہ تصویریں تو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن سر کل تہران میں روس ایران اور ترکی کے درمیان مذاکرات میں ترکی نے سی سویر کی بات کہی تھی لیکن ایران اور روس اس کے لئے تیار نہیں ہوئے آخر اس کے پیشے کی آخر نیت کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ترکی نے صاف صاف کہا ہے کہ یہاں سے ٹیرس کو ختم کرنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ باتچیت کا معاملہ کیا جائے اس پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے لیکن ترکی کو نکالنے کے لئے روس بھی ساتھ میں اس وقت دیکھیں جو بارہ پوائنٹ کا ڈیکلیریشن ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں تو وہاں سے جو ریفیوجیز ہیں ان کو واپس لے آنا ہے سیریا کے اندر دوسرے ترکی سے جو سیریا کے زمین کو پاٹ کرنا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں کے پر پیس پروسس جو ہونا ہے اس کو پلٹکڑی ہونا ہے تو اس کے لئے تمام لوگوں سے باتچیت ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہاں یہ در سب کو پتا ہے کہ ہیمن شیلڈ بناتے ہیں اور جا کر چھپ جاتے ہیں پبلک کے اندر یہیں کام کر رہے ہیں اور ان کے بہانے اس وقت کی پبلک نوع ان کے بہانے پروٹیکٹ اس کو دیا جا رہا ہے اس کو پروٹیکٹ دیا جا رہا ہے لیکن سر سب یہ جان رہے ہیں کہ ادلب میں مشکلات ایک بہت مشکل سے دس سے پندرہ ہزار ہی دہشتگرد ہو سکتے ہیں کیا چوہے کو پکڑنے کے لئے پورے پہاڑ کو اکھارنا ضروری ہے انسانی جان کی کوئی قیمت ہے کی نہیں یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جو کہہ رہے ہیں جو ڈراما کر رہے ہیں کہ آپ پورے پہاڑ کو کون اکھارڑا ہے وہاں کے اوپر باقیدہ طور کے اوپر ان کو ایک سیف زون دیا گیا ہے ادھر سے نکلنے کی بات کیس کیا جا رہا ہے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں اس کے اندر تارجٹ کیا جا رہا ہے ابھی جو انہوں نے النسرہ کا پورا جو تھا ویپن سٹور جو تھا اس کو ڈسٹرائی کیا اس کے بعد ٹریننگ سینٹر ڈسٹرائی کیا جو مرنے والے آ رہے ہیں ان کو دیکھئے وہ ترس مارے جا رہے ہیں کہ کوئی اور مارے جا رہے ہیں چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے اقوام متحدہ کی سالسی میں یمن بہران پر امن مذاکرات کا آگاز نہیں ہو سکتا جنیوہ میں ہوسیوں کے وفد کا انتظار کیا جاتا رہا لیکن انہوں نے جنیوہ آنے سے انکار کر دیا جبکہ یمنی صدر منصور حادی کی حکومت کا وفد جنیوہ پہنچا ہوا تھا ایران کی حماعت یافتہ ہوسی باغیو کی سپریم کاؤنسل نے یہ کہا کہ انہیں شبہ ہے کہ اتحادی طاقت مذاکرات کے فورم کو ہوسی ملیشیا کے مضمت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں مہیا قوام متحدہ کے خصوصی منظوب برا یمن مارٹن گروفت نے یہ کہا کہ وہ مذاکرات کے لئے کوشش جاری رکھیں گے اس سلسلے میں وہ مسکت اور سانہ جائیں گے انہوں نے ہوسیوں کو بھروسہ دلایا کہ مذاکرات شروع ہونے تک سعودی اتحاد خودیدہ میں کوئی بمباری نہیں کرے گی موسیقی 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 ایرانی کاؤنسل خانے کی امارت کو مظاہرین نے آگ کے حوالے کر دیا اس سے کافے نقصان پہنچا اس واقعے کے بعد بزرہ شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ایران کی وزارت خارجہ نے اس حملے کی شدید مضمت کی وہیں ایران وزارت خارجہ کے ترجمان بحرام قاسمی نے یہ کہا کہ یہ حالاکہ کسی بھی ملازمین کو چوٹ نہیں پہنچے انہوں نے ایران کی حکومت سے ایران کے سفارتی مشنوں کی سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کی گارنٹی کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ ایران کے بسرہ شہر میں گدشتہ ایک ہفتے سے مہنگائی بیروزگاری اور بنیادی سہولیات کو لے کر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس میں اب آٹھ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں مصر کی ایک کورٹ نے دوہزار تیرہ میں مسلم بردار ہڈ کی حمایت میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے معاملے میں مسلم بردار ہڈ کے سینئر لیڈروں سمیت پچھتر لوگوں کو موت کی سزا سنائی ہے اس احتجاج کے دوران سیکیورٹی افواز کے ساتھ جھڑپ میں سیکر و مظاہرین مارے گئے تھے کوٹ نے مسلم بردار ہڈ کے اعلی لیڈر اسام ال ایران اور محمد بدی کی اس کو موت کی سزا سنائی ہے جبکہ مسلم بردار ہڈ کے روحانی پیشوہ محمد بلتاگی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کیس میں مصر کے مشہور صحافی محمد ابو زید کو پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے حالانکہ وہ جیل میں پانچ سال کی سزا کار چکے ہیں ان سبھی پر تشدد بھڑکانے قتل اور غیر کانونی سرگرمیوں میں شامل ہونے کا الزام لگا ہے ان پچھتر لوگوں کے علاوہ چونسٹھ لوگوں کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے واضح رہے کہ یہ تمام افراد اونچی عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں ادھر مائمار حکومت نے بین الاقوامی کرمنل کوٹ کے اس حکم کو خارج کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر تشدد اور نقل بکانی انسانیت کے خلاف ضرم ہے مائمار کے صدارتی دفتر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آئی سی سی کا فیصلہ ایک جانبدار عمل ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں مائمار کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ اب وہ کسی بھی میڈیا اہلکار کے فون کا جواب نہیں دیں گے واضح رہے کہ مائمار میں روہنگیا مسلمانوں پر کی گئی فوجی کاروائی کے مددے پر بین الاقوامی عدالت نے سنوائی کا فیصلہ کیا ہے نیدر لینڈ کی زرازدھانی ہیگ میں واقعی کوٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ بین الاقوامی کرمینل کوٹ کے پاس مائمار میں مسلموں پر فوجی کاروائی کی جانج کرنے کا پورا حق ہے کوٹ نے کہا کہ نہتے لوگوں کا قتلیام سنگین جرم کی کٹیگری میں آتا ہے اسی لیے اس کی سنوائی بین الاقوامی کرمینل کوٹ یعنی کی آئی سی سی میں ہونی چاہیے عدالت نے آگے کہا کہ آئی سی سی آئین کے آرٹیکل پاچ کے مطابق کسی بھی جرم جیسے قتلیام جنگی جرائم کے کیس میں سنوائی کا حق رکھتا ہے آپ کو بتا دے کہ گدتہ سال مائمار کے رخائن صوبے میں سیکیورٹی افواز نے سیکڑوں مسلمانوں کا قتلیام کیا تھا چین کے وزیر خارجہ وانگ جی پاکستان کے دورے پر ہیں جہاں پر انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور اب انون ملاقات کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان وفد ستح کی بات چیت بھی ہوئی ذراعہ کے مطابق دونوں ملکوں کے بیچ تجارت، معیشت، سیکیورٹی، ڈفا اور سی پیک پر بات چیت ہوئی اس مداقرات میں چین نے پاکستان کی معیشت کے استحقام کے لیے حمایت کا اظہار کیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاک چین اقتصادی منصوبہ بندی نئی حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک عمران خان حکومت کی اولین ترجیح ہے اور پاکستان کی سواجی اور معاشی ترقی کے لیے اہم ہے موسیقی اور امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ایک مشیر پپاڈو پولس کو روس کے ساتھ تاؤن کے معاملے پر ڈھوٹ بولنے اور حقیقت چھپانے کے جرم پر چودہ روس کی سزائش قیعت سنائی ہے اس معاملے کے خصوصی تفتیش کا روبرٹ مولر کے وکیل استغاسہ نے عدالت میں واضح کیا ہے کہ تفتیشی عمل کے دوران پپاڈو پولس نے روسی ایجنٹل کے ساتھ رابطے کی حوالے سے غلط بیانی کر کے بطور گواہ اپنے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی تھی دوسری جانب صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران روس کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے سے انکار کیا ہے امریکہ کے سابق صدر براک اوباما ریاست میں سیاست میں واپس آگئے ہیں اور اوباما نے ایک انتخابی ریالی کے دوران پہلی بار موجودہ صدر ٹرمپ پر جمپ کر حملہ بولا اوباما نومبر میں ہونے والے وست مدتی انتخابات کے لیے تحریری مہم میں حصہ لیا ہے اس دوران انہوں نے ٹرمپ کی سیاست پر فکرمندی کا اظہار کیا اوباما نے ٹرمپ کو امریکہ میں ہونے والے بٹوارے اور پولرائزیشن کی وجہ نہیں بلکہ اس کی علامت قرار دیا اوباما نے کہا کہ ٹرمپ اسی غصے اور نفرت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جسے پچھلے کئی برسوں سے دائے بازو کے لیڈر ہوا دیتے آ رہے ہیں اوباما نے کہا کہ صرف ہمارے ماضی میں ایک ڈر ہے اور غصہ بویا گیا تھا بلکہ ہماری زندگی میں ہوئے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بھی یہ غصہ پیدا ہوا ہے اس کے دیتے ہیں ہمجھ کو اگری اگری اس کے دیتے ہیں ہمچہ مددد پچھتی ہیں پشکی حتوم ہے ہمچہ کی مددد وہاں بھی اور والڈیوز میں آج کے لیے بس اتنا ہی بنے رہی ہے زی سلام کے ساتھ موسیقی